سلام علیکم چند دوستوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ڈگری کے حصول کے لئے پورا پروسیجر اگر آپ کو پتا ہوگا تو یہی جو پائن دن کا کام ہے یا دو دن میں آپ کریں گے مختلف چکر لگیں گے آپ کے یونیورسٹی میں آپ ایک گھنٹے میں یہ سارا پروسیجر کر سکتے ہیں آپ نے یونیورسٹی میں اگزیمنیشن سینٹر میں آنا ہے اگزیمنیشن حال میں یہاں سے آپ کو 30 روپیز کا ایڈمن بلوگ سے یہ ملے گا اس پر ساری انسٹرکشنز لکھی ہیں انہی انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے سارا ڈیٹا فیل کر دینے اور سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگا دینے میری ہمیشہ ریکومنڈیشن ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کلیریکل سٹاف یا کلیریکل کام کروانا ہو کسی کلیریکل سٹاف سے تو ہمیشہ اپنے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر آئیں تاکہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ساتھ چسپا کرنا پڑے کوپی لگانی پڑے تو آپ لگا سکیں اب جس پارٹ کی یا جس بھی ایگزیمز کے آپ کو ڈگری چاہیے وہ یہاں پر پٹ کیا اپنے رول اپر سارا ڈیٹا فیل کیا مین کام کیا ہے مین کام ہے اٹسٹیشن اب لوگ سمجھتے ہیں ایک دن فارم لیں گے دوسرے دن فیل کریں گے تیسرے دن اٹسٹیشن کروائیں گے چوتھر دن جب وہ آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے فلانا ڈاکومنٹ موجود نہیں آپ ایک تو سارے ڈاکومنٹس لے آئے یونیورسٹی میں دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ سارا میں نے پروسیجر بتا دیا اب اٹسٹیشن آپ نے کہاں سے کروانی ہے ایڈمن بلوگ کے ساتھ ہی پیچھے ٹریری برانچ ہے ٹریری برانچ کے نیچے ریجسٹر آرز بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو جا کر ریکویسٹ کریں بڑے ہمبلی دونوں ریجسٹر آر جو سیونٹین گریڈ کے افیسر ہوتے ہیں وہ ٹیسٹیشن کر دیں گے سو ہیر وی گو ہمارے سارے ڈاکومنٹس فیل ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈگری برانچ میں جمع کروانا ہے یعنی ایڈمن بلوگ کے ساتھ ہی بیک سائٹ پر ڈگری برانچ ہے وہاں پر آپ نے اس کو جمع کروانا ہے دو مہینوں میں آپ کی جو ڈگری ہے آپ کے دیئے گے پتے پر آپ کو مل جائے گی جزاک اللہ